الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتگا وانشر علینا رحمتگا یاز الجلال والاکرام صلوالحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ علیہ وسلم نساب و نعب کا سبق نمبر چھالیس آپ ہی توجہ کرنا یہ سبق نمبر چھالیس ہے ہم لوگ آئے تک جتنا بھی پڑھتے رہے نا ہم نے پڑھا ہے کہ دارابہ زیادہ نہ مارا افعال جوتے ہیں نا ان کا ایک فائل ہوتا ہے اور پھر مفعول ہوتا ہے فائل کا عمل فیل پر واقع ہوئے اچھا کچھ افعال ایسے ہیں جو مفتدار خبر پر داخل ہوتے ہیں مفتدار خبر پر داخل ہوتے ہیں اچھا کرتے کیا ہوں ان کا طریقہ کاری ہوتا ہے مختلف ہوتے ہیں افعال مقاربہ مطلب جب ہم ان کو مفتدار خبر پر داخل کریں گے نا تو وہ خبر کو مفتدار کے قریب کر دیں خبر کو مفتدار کے قریب کر دیں تو قریب کرنے کے وقت کیا کہتے ہیں مقاربہ افعال مقاربہ اچھا یہ مقاربہ یعنی وہ افعال جو خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں جو خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں افعال مقاربہ یہ ہیں اچھا یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں جو سلام نے پہلے بتایا یعنی اسم کو رفع اور خبر کو کیا دیتے ہیں نصر مگر فرق یہ ہے کہ ان کی خبر ہمیشہ فیل مزارے کا سیغہ ہوتی ہے فیل مزارے کا سیغہ ہوتی ہے کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی بغیر ان کے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو افعال مقاربہ کے بارے میں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ خبر کو مفتدار کے قریب کر دیتے ہیں اور عمل ان کا کیسے ہوتا ہے افعال ناقصہ کی طرح افعال ناقصہ بھی خبر کو رفع اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں دیکھنے میں یوں ہی لگے گا کہ پہلا فائل ہے دوسرا مفعول ہے ٹھیک لیکن ایسا نہیں ہوتا ہاں ان کی خبر میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو افعال ناقصہ کی خبر وہ ماضی کا سیغہ بھی ہو سکتی ہے جملہ بھی ہو سکتی ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مرقبے توصیفی بھی ہو سکتی ہے مرقبے اضافی بھی ہو سکتی ہے اس کے کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن ان کی خبر ہمیشہ فیل مزارے کا سیغہ ہوئی کبھی ان کے ساتھ ہوئی جسے قریب ہے کہ پانی جم جائے قریب ہے کہ پانی جم جائے آئیں یجبودہ بھی بول سکتے ہیں کہ قریب ہے کہ پانی جم جائے اب اس کی ترقیب کیسے کریں گے اس کو کیسے بول لیں گے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے بتاؤ جی کیسے کیسے لگ ہو تو قریب فیل مقاربہ علماؤ اس کا اسم یجبود اس کی خبر قریب فیل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے ملکہ جملہ فیلیا انشائیہ جملہ فیلیا انشائیہ افعال مقاربہ کا استعمال ہوتا ہے تین طرح سے افعال مقاربہ کا استعمال کس طرح ہوتا ہے تین طرح سے نمبر ایک جو افعال اس بات پر دلالت کرنے کے لئے آئیں کہ خبر کا حصول خبر کا حصول قریب ہے بس اب ہونے ہی والا ایک تو ہم نے پہلے بڑھنا ماضی قریب کہ ابھی ابھی ہوا ہے اس کے لئے تو ماضی قریب آگئی اب ابھی ابھی ہونے والا اس کے لئے کون سا لفظ استعمال کریں گے تو وہ افعال مقاربہ استعمال تو افعال مقاربہ اس بات پر دلالت کرنے کے لئے آتے ہیں یہ ایک صورت ہے کہ خبر کا حصول قریب ہے اس لئے ان کو افعال مقاربہ کہہ دیں گے جیسے قرب الشتاؤ ینقذی قریب ہے بس سردی ختم ہو جائے ساڑھے گل شروع ہونا لی ہونا تو قریب ہے سردی ختم ہو جائے اچھا یہ جو افعال ہے جو خبر کے حصول کو بتاتے ہیں کہ ابھی قریب میں حصول ہونے والا ہے یہ تین ہیں کتنے ہیں جیسے قربہ قادہ اوشا کا قربہ قادہ اوشا کا اچھا وہ کہتے ہیں کہ قادہ اور قربہ کی خبر پہلے تینوں کو حکم بتایا تھا اب بتا ہے قادہ اور قربہ کی خبر اکثر بغیر ان کے آتی ہے اکثر بغیر آن کے آتی ہے آ سکتی ان کے ساتھ بھی لیکن اکثر بغیر ان کے آتی ہے اور اوشا کا کا کی خبر کے ساتھ اکثر ان آتا ہے نمبر دو وہ افعال جن کی خبر کے حاصل ہونے کی امید ہو اچھا کچھ ایسے افعال بھی ہوتے ہیں یار لگتا ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے میند تو بڑی کی تھی لگتا ہے میں پاس ہو جاؤں گا لگتا ہے وہ لڑکا پاس ہو جائے گا لگتا ہے کہ وہ نوکری لگ جائے گا لگتا ہے ایسا ہو جائے گا ٹھیک امید وہ افعال کے جن کی خبر حاصل ہونے کی امید ہو ان کو پھر افعال قریب نہیں مقاربہ نہیں کہتے ان کو افعال رجا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افعال ہے اچھا یہ بات بتا دوں میں ابھی کہ بعض اوقات یہی افعال جوتے ہیں یہ کسی ایسی ذات کے لیے استعمال ہوں کہ جو امید نہیں بلکہ اس کی طرف یقین ہی منصوب ہوتے ہوں تو پھر معنی بدل جائے گا اسائیابعثاک رب کا مقام محمودہ ٹھیک تو اس کا کیا مطلب ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کو امید نہیں یقین ہے ٹھیک ہے نا تو کبھی اس طرح بدل جائے گا مانا تو افعال رجا کہتے ہیں یہ کتنے ہیں یہ تین ہیں اصا حرا اور اخلولہ کا جیسے اصا ربکم این یرحمکم امید ہے تمہارا رب عز و جل تم پر رحم پرمائے افعال رجا کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں ناقصہ ہوں گے تو پھر مبتدار خبر پر اداخل ہوں لیکن کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں یعنی صرف فائل کے ساتھ مل کر جملہ بن جاتے ہیں اور خبر کی ضرورت ہے نہیں ہوتی اس وقت ان کا فائل مصدر معول ہوگا جیسے اصا ان یکومہ اصا ان یکومہ ان جو ہے وہ یکومہ اس کو تعویل میں کریں گے ان کی اور یہ اس کا فائل بن جائے گا اخلولہ کا ان یات یہ امید ہے کہ وہ آ جائے اصا فیل جامد ہے اصا یہ الگ بات بتا رہے ہیں اصا فیل جامد ہے سوائے ماضی کہ اس سے کوئی اور سیگا نہیں آتا اب اصا کا ماضی تصنیہ اور یہ اب اصا کا آپ مزارے ڈھوڑنا شروع کر ایسا نہیں ہو اس کی خبر کے ساتھ اکثر ان آتا ہے اصا کی خبر کے ساتھ اکثر ان آتا ہے حرا اور اخلولہ کا کی خبر کے ساتھ ان کا لانا واجب ہے اصا کی خبر کے ساتھ ان اکثر آتا ہے بغیر ان کے بھی آ سکتی ہے لیکن حرا اور اخلولہ کا کی خبر کے ساتھ ان کا لانا واجب ہے جیسے اقلعو لکل مزنبو ان یتوبا امید ہے گناہگار توبہ کر لے گا حرال غائب ان یحضر امید ہے غائب حاضر ہو جائے وہ افعال جو خبر کی ابتداء اور شروع کرنے پر دلالت کرتے ہیں کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو خبر کی ابتداء پہلے گا نا بس انقریب ہونے والا ہے اب وہ کہہ رہا ہو گیا ہے شروع ہو گیا ہے تو جو ایسے الفاظ ہیں جو ابتداء اور شروع پر دلالت کرتے ہیں ان کو افعال شروع کہتے ہیں تو اس سبق کے اندر کتنی چیزیں ہوئیں افعال مقاربہ افعال رضا اور افعال شروع افعال شروع ہونا چاہے ہیں انشاء تعفیقہ اخذا جعل علاقہ قامہ اقبالہ جیسے تعفیقہ طفل یتقلم بچہ کلام کرنے لگا اب عمومن تو فیسے ہو نا جہے ہیں کہ بچے نے کلام کیا یہ کرتا ہے یہ کرے گا مزارے میں تو اب کرنے لگا ابتداء ہو گئی تو اس کے لئے کون سے الفاظ استعمال کریں تو یہ الفاظ ان میں سے کوئی سے بھی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں آخذا کا میں سے تو مانا ہوتا نا پکڑا اس نے پکڑا لیکن جب یہ افعال شروع میں سے ہوگا اور یہ اکثر ہوتا ہے آپ کبھی حدیث پڑھیں گے کبھی کوئی فان کی کتاب پڑھنے لگے تو آخذا جب آتا ہے نا تو یہ افعال شروع میں سے ہوتا ہے اس وقت آپ نے مانے کے اوپر غور کرنا ہے مزارہ یہ ہی نگر دیں یار پتہ نہیں یہ شروع کا مانا کہاں تھا یہ تو پکڑنے کے مانا میں ٹھیک ہے تو آخذا لامام احمد رضا خان یفتی فی سگری سننہی آپ دیکھیں نا آخذا آخذا ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پکڑا کیا پکڑا یفتی فی سگری سننہی آپ اپنے بچپن میں ہی فتوہ دینے لگے یعنی آپ نے اس کام کو پکڑ لی عجیب سا مانا بنتا مطلب یہ ہے یہ افعال شروع میں سے ہے تو ترجمہ اس کا کیا بنے گا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی چھوٹی عمر سے ہی فتوہ دینے لگے ان کی خبر بغیر ان کے استعمال ہوتی افعال شروع کی خبر بغیر ان کے استعمال ہوتی ہے تو ناظرین بھی توجہ فرمائیں یہ جو سبق ہے نا یہ سبق نمبر چھالیس افعال مقاربہ افعال شروع اور افعال رجا یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو اب بار بار ریپیٹ کریں اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس سے بہت زیادہ قرآن و حدیث میں فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین بجاہین نبی رحمی